بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسجد نبوی شریف میں تشریف آور تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ زور سے آواز میں بات کر رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی شریف میں تو حضرت عمر نے ایک صحابی رسول کو کنکر پھک کر کہا اشارے میں کہا کہ ان دو شخصوں کو یہاں پر لے کر آؤ تو وہ صحابی رسول ان دونوں کو حضرت عمر کے پاس لے کر آتے ہیں اور حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو اور کون ہو تو وہ شخص فرماتے ہیں وہ دو شخص فرماتے ہیں ہم تائف سے ہیں یہاں سے نہیں ہیں تو حضرت عمر ان دونوں سے تاریخی جملہ کہتے ہیں اگر تم مسجد نبوی کے پاس کے ہوتے مدینہ شریف کے ہوتے تو میں تم کو ضرور عذیت دیتا اور درے لگاتا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کیا تم کو پتا نہیں مسجد نبوی کا عدب کیا ہے یہاں پر زور سے آواز میں بات کی نہیں جاتی ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامل زامیہ بہت خوبصورت الفاظ یہاں پر لکھتے ہیں حضرت عمر چاہے تو اس صحابی رسول کو آواز دے کر بھی بلا سکتے تھے مگر آپ نے ان کو کنکر پھیک کر اشارے سے فرمایا یہ عدب رسول کی طرف سے تھا یہ عدب رسول کی طرف سے تھا سبحان اللہ